اسلام علیکم ورکم ٹو می چینل کوکوی درشمان آج ہم بنانے جا رہے ہیں زب دست سی مینگو مستانی سمر ریفریشنگ ڈرنک ہے یہ یا ڈیزرٹ دونوں ہی کہہ سکتے اس کو اس کو بنانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں تو چلیں مینگو مستانی بنانا شروع کرتے ہیں مینگو مستانی بنانے کیلئے جو ہمیں چیزیں شاہیئے سب سے پہلے میں نے یہ ایک مینگو کارڈ کے اس کو سلائس کر لیا کیونکہ اس کو کسی بھی شیپ میں کارڈ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بلینڈی ہونا ہے اس کو ڈالیں گے بلینڈر میں اور ساتھ اس میں شگر ایڈ کر دیں گے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے لیکن میں اس میں 3 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی اب اس کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں جیس کو بلینڈ کر لیا اس کی اچھی سی پیوری بن گئی ہے اب اس میں half cup دودھ ایڈ کریں گے full fat ڈودھ لیا half cup دودھ ایڈ کی ہے اس میں اب اس کو ایک دفعہ پھر بلینڈ کریں گے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اس میں آئس کیوبز ڈال دیں گے یہ اپس مل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں ورنہ نہ بھی ڈالیں تو کل مسئلہ نہیں ہے اس کو ڈال کے ایک دفعہ پھر سے اس کو بلینڈ کرتے ہیں جیس کو دوبارہ سے بلینڈ کر لیے دیکھیں بہت گاڑا سا اس کا مکسٹر بنا ہے اب اس کو پور کر لیتے ہیں اور گالشنگ کر لیتے ہیں اس کی یہ پیوری ہم نے ڈال لیا ہمارے جو مینگو کی ہے اس میں ونیلا آئس کریم یا وپنگ کریم جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو یا جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ اس پہ ڈال سکتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو ڈال دیں گے اب اس ساتھ میں اس میں تھوڑی سی گالشنگ کے لیے سپرنکل کریں گے چیزیں یہ ہماری مینگو مستانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو تھنڈا پیش کریں یا اس کو فریج میں رکھ کے تھوڑا سا اور تھنڈا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ریسیپی انڈو تھی سمر کی بہت ہی سپیشل ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کریں اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ